کسی بھی امتحان کو پاس کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس امتحان کے گزستہ سال پوچھے گئے سوالوں کا انیلیسس کیجئے پھر اسی بنیاد پر ضروری چیزوں کو پڑھئے اور اس طرح سے آپ امتحان کو پاس کر لیں گے تو ہمیں پاس کرنا ہے ریٹ سن دوہزار اکیس اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے پریویس یئر کوشن پیپر کا انیلیسس کرنا چاہیے یہی کرنے آج میں آپ لوگ کے ساتھ آیا ہوں ہم لوگ سن دوہزار گیارہ سے لے کر کے سن دوہزار سترہ تک جتنے بھی ریٹ میں سوالات آئے ہیں سب کا باری باری سے ادھیان کریں گے تاکہ ہم لوگ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ سال در سال کس طرح کوشنز کے لیول تبدیل ہو رہے ہیں بدل رہے ہیں اور ہمیں آگے کیسے سوال دیکھنے کو ملیں گے ان سبھی چیزوں کا آئیڈیا ہمیں دھیرے دھیرے ہو جائے گا جب پریویس یئر کوشن پیپر کو سالو کریں گے اسی جمعہ میں ہم لوگ سن دوہزار گیارہ کے کوشن پیپر کو آج حل کریں گے پھر اگلے ویڈیو میں اگلے سال کا پھر ایسے ہی سال دس سال بڑھتے ہوئے جو آخری بار ہوا تھا سن دوہزار سترہ میں اس کوشن پیپر کو بھی حل کر لیں گے تو راجستان معلم اہلیتی امتحان میں پوچھے گئے اردو کے پیپر ون کی لینگویج ون کے سوالوں کو آج حل کریں گے پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں زبر سامنے کیا ہوتا ہے جیسے میں علیف لگ دوں اس کے اوپر ایسا اگر میں کھاش دوں تو یہ زبر ہو گیا تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے جس حرف پر یہ آ جائے وہ حرف مفتو یا مفتوحہ ہو جاتا ہے جیسے علیف پر زبر آ گیا تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے علیف مفتو یہاں پہ جس حرف پر بھی زبر آ گیا وہ مفتو ہو گیا درزل میں سے کون سا عراب درست ہے عراب یعنی زیر زبر پیس لگانے کو عراب کہتے ہیں جیسے میں آپ کو کوشن میں جو آپسن دکھاؤں وہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے علیف دال اور قاف اور یہیں پہ کہیں پہ پیس لگ گیا ہے کہیں پہ زیر تو کہیں پہ زبر تو صحیح جو عراب ہے وہ کیا ہے تو میں یہاں پہ صحیح عراب بنا دیتا ہوں علیف پہ زبر ہے دال پہ بھی زبر ہے اور قاف پہ جزم ہے تو اس طرح سے بن گیا عدق عدق یہاں پہ صحیح عراب ہے بی والا افسن صحیح ہوگا عدق کے معنی کیا ہے بہت باریک جو ہوتا ہے اس کو عدق بولتے ہیں جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تشدید ایسے بنتا ہے دیکھئے تشدید یہ ہے اگر جس حرف پہ یہ آ جائے وہ حرف کیا کہلے گا مشدد کہلے گا جیسے میں ایسے لکھ دوں معلم تو یہ جو معلم ہے لام پہ یہ تشدید ہے تو یہ لام کیا ہو گیا مشدد ہو گیا تو یہاں پہ جس حرف پہ تشدید آ گیا وہ لفظ مشدد کہلے گا مندازجل میں سے صحیح عملہ کون سا ہے درست عملہ آپ کو بتانا ہے سوراہی کا چاروں افسن آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس میں صحیح جو ہے میں یہاں پہ لکھ دے رہا ہوں ساد را علف ہے اور یہ یہ سوراہی اس طرح سے ہوگا جو کہ صحیح ہے آپ سن میں اگر گوھر کریں تو یہاں پہ بی والا آپ کا صحیح ہو جائے گا لفظ مسجد کی جمع کیا ہوگی بہت آسان ہے یار مساجد ہوگی شوراہ کا واحد کیا ہوگا شائر ٹھیک ہے اور شیر کس کا واحد ہے تو یہ اشعار کا ہے شوراہ کا واحد شائر ہوگا جس کے ذریعہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے ہم لوگ فیل کہتے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت ریڈ سن 2011 کا کوشن پیپر سالو ہو رہا ہے تو یہ کوشن پیپر کا حل ہونا جس چیز سے پتا چلتا ہے وہی چیز کیا ہے فیل ہے علی بول رہا ہے علی کا بولنا یہ کیا ہے فیل ہے آپ سن رہے ہیں آپ کا سننا یہ فیل ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے امید ہے فیل آپ نے سمجھ لیا اب چلیے میں آپ کو فائل اور مفہول سمجھاتا ہوں اس سے ریلیٹر سوال پہلے آپ لوگ دیکھئے چلیے کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں اب میں آپ کو ایکزامپل دوں جیسے علی اردو پڑھاتا ہے میں علی اردو پڑھاتا ہے تو کون اردو پڑھاتا ہے جب آپ سوال کریں گے کون لگا کے تو جو جواب نکلے گا وہی آپ کا فائل ہوگا ایک میں نے لائن بول دی علی اردو پڑھاتا ہے اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون اردو پڑھاتا ہے آپ کا جواب کیا آئے گا علی تو یہ علی جو ہوگیا وہ فائل ہوگیا علی ہی کیا اردو پڑھا رہا ہے نا اردو کے پڑھانے کا کام کون کر رہا ہے تو کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں جس چیز پر کام واقع ہو یا ظاہر ہو وہ مفعول کہلاتا ہے اسی مثال پہ آئی یہ علی اردو پڑھاتا ہے اب میں آپ سے سوال کروں علی کیا پڑھاتا ہے تو جو جواب آئے گا وہ مفعول ہو جائے گا جی ہاں دوستوں جیسے پڑھانا کس پر واقع ہو رہا ہے کس کو پڑھا رہا ہے علی کس کو پڑھا رہا ہے اردو کو پڑھا رہا ہے نا اردو مضمون علی پڑھا رہا ہے نا تو پڑھانا جس پر واقع ہو اس کو ہم لوگ مفعول کہتے ہیں تو یہاں پہ اردو جو مثال ہے اس میں اردو مفعول ہو گیا علی فائل اردو مفعول اور پڑھانا فیل فائل مفعول تینوں سمجھ میں آگیا نا آسان سے سوال تھے چلیے جس جملے میں فیل اور فائل سے بات مکمل ہو جاتی ہے کون سا فیل کہلاتا ہے اب یہاں پہ فیل کی قسموں کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں پھر آئیں گے اس کوشن پہ یہاں میں ایکسپلین کروں گا یہیں سے آپ کو جواب مل جائے گا معانی کے لحاظ سے فیل کی چار قسم فیل لازم فیل متحدی فیل ناکس اور فیل مادولہ زیاد جو سوال پوچھے جاتے ہیں فیل لازم اور فیل متحدی سے پوچھے جاتے ہیں تو فیل لازم کیا ہوتا ہے فیل متحدی کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ فیل جس میں کسی کام کا علی بولا علی بولا تو یہاں پہ جو علی کیا بولا یہ تو آپ کو نہیں پتا ہے نا علی بس بولا تو یہاں پہ علی یہ فیل ہے اور بولا فیل ہے تو کام کا اثر فیل اور فائل تک محدود ہو رہا ہے مفہول اس میں نہیں ہے تو اس لئے یہ فیل لازم ہو گیا اب جس میں کام کا اثر مفہول تک بھی پہنچے وہ ہوتا ہے آپ کا فیل متعدد کرتار سنگھ نے ریجسٹر خراب کر دیا ٹھیک ہے آپ نے مان لیجی کسی کا نام ہے کس کا نام لے لیں بھائی کس کا نام لے لیں فیضان فیضان کا نام مان لیجی ہے فیضان نے ویڈیو لائک کر دی ٹھیک ہے تو فیضان یہ آپ کا ہو گیا فائل لائک کرنا یہ کیا ہو گیا آپ کا لائک کرنا یہ آپ کا فیل ہو گیا اور ویڈیو آپ کی ہو گئی مفہول تو پورا جملہ فیضان نے ویڈیو لائک کر دی تو یہاں پہ جو ویڈیو لائک کرنا ہے اس میں فیضان اور ویڈیو دونوں پہ لائک کرنے کا اثر آ رہا ہے اس لیے یہ فیل متعددی کہل ہے یعنی کہ جہاں فیل کا اثر فائل سے گزر کر مفہول تک پہنچے وہاں ہوتا ہے آپ کا فیل متعددی اب آئی یہ سوال پہ ان دونوں سوالوں کا جواب یہاں سے آپ کو ملے گا جس جملے میں یہاں پہ جس جملے میں فیل اور فائل سے بات مکمل ہو جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں فیل اور فائل سے بات مکمل ہو گئی وہ بولا فیل فائل بات مکمل تو یہ فیل لازم ہے احمد نے کتاب پڑھی اب دیکھئی احمد ہے اور کتاب فائل اور مفہول دونوں ہے اور پڑھنا فیل یعنی یہ جو بات مکمل ہو رہی ہے صرف فائل پر نہیں بلکہ مفہول بھی اس میں آ رہا ہے تو اس لئے یہ فیل متعددی ہو گیا آئی بات سمجھ میں فیل لازم اور فیل متعددی اس لئے میں نے سمجھ آئے تھا چلئے آگے بڑھتے ہیں وہ فیل جو کام کا کرنا نہیں صرف ہو نا ظاہر کرتا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کام کا کرنا نہیں صرف ہو نا ظاہر کرے تو وہ کہیں گے اس کو فیل مجھول کہیں گے ٹھیک ہے جیسے کپڑا دھولا گیا تو کرنا نہیں ہو نا پتا چل رہا ہے تو فیل مجھول کہیں گے ساکت کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسم ہیں تو ساکت یعنی بناوٹ کے لحاظ سے جو لفظ ہے اس کی پانچ قسم ہیں ٹھیک ہے لفظ کی پانچ قسم ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم فیل حرف ضمیر اور صفت یہ پانچ قسم ہیں درزل میں سے مفرد لفظ کون سا ہے ہندی میں اس کو روڑ بولتے ہیں یعنی ایک ہی لفظ اس میں ہو دو لفظ سے نہ مل کے بناو تو اس کو مفرد کہیں گل اور سیتان یہ دو لفظ سے مل کے بنائے آب اور گل آب اور گل یعنی مٹی اور پانی دو لفظ مانی دار نہیں ہوگا تو اس لئے یہ مفرد ہوگیا گل کا مطلب آئے گا سیتان کا مطلب آئے گا گل کا مطلب آئے سورت کا بھی مطلب آئے لیکن شوہر کو آپ الگ الگ کریں شو دھن ہر تو شو کے معنی بھی کچھ نہیں آگیا انگریز میں جھوٹا ہوتا ہے اردو میں شو کے معنی کچھ ہوگا نہیں ہر کے معنی کچھ ہوگا نہیں تو اس لئے شو ہر یہ آپ کا مفرد لفظ ہے مرقب کیا ہوتا ہے مفرد کا الٹا جو دو لفظوں سے مل کے بنائے جیسے ایمان اور دار دار مطلب رکھنے والا ایمان یعنی جس کے پاس ایمان ہو تو ایمان دار یہ دو لفظوں سے بنائے نا تو یہ مرقب ہو گیا ٹھیک ہے اسرار کے معنی کیا ہے اسرار کے معنی ہے زد کرنے کے کوئی بچہ زیادہ زید کرتا تو ماں کیا کہتی اسرار مت کرو بیٹا ہم نہیں مانیں گے تو اسرار کے معنی مطرادیف ہم مانا ہے لیکن نیر کسے کہتے ہیں سورج کو کہتے ہیں ترس کا معنی کیا ہوتا ہے ترس کا معنی ہوتا ہے کھٹا لیکن یہاں پر پوچھا جا رہا ہے اُلٹا یعنی زید پوچھا جا رہا ہے تو ترس کا یعنی کھٹا کا زید کیا ہو جائے شیری یعنی کی میتھا ترس کا زید میتھا ہوگا وقفہ کی علامت آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو وقفہ کی علامت اردو میں یہ ہے ٹھیک ہے فجائے یا ندائی کی علامت کون سی ہے تو انگریز میں اس کو سائن آف ایکس کلیمی سن کہتے ہیں تو یہاں پر بی والا جو آف دل بھرانا یہ تینوں مورا لیکن اونٹ کے موں میں زیرا یہ جو ہے کہاوت ہے محاورا کون سا ہے دھو بی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اب دیکھئے یہ جو محاورا نے کہاوت ہے کہاوت میں آپ کتا کسے سمجھتے ہیں میں بتاؤ کتا کیا ہوتا ہے اس کہاوت کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کتا جی ہاں اس کا تو اصل نام جو کتا ہے کتا جس سے کپڑا دھولتے ہیں دھو بھی لوگ کپڑا دھولنے میں جس کا استعمال کرتے ہیں تو مثال جو صحیح ہے ویسے تو سبھی لوگ اس کا نام بدل کے کتا پہلے رکھا اور جو مشہور کہاوت ہو گئی دھو بھی کا کتا نگھر کا نگھر کا لیکن صحیح جو ہے وہ یہ دھو بھی کا کتا یعنی یہ بیٹ کی طرح ہوتا ہے یہ نگھر کا نگھر کا یعنی دھو بھی جاتا ہے تو وہاں سے دھول پاتا ہے تو اس طرح سے میں آپ کو چلی ہے مزاق کے طور پر امید ہے سمجھ میں آ رہا ہو گا ٹھیک ہے میں چھاتا ہوں کہ کلاس بورنگ نہ ہو اس لئے یہ سبھی چیزیں بھی میں ایڈ کر دیا تو اولیا کے گھر بھوت یہ بھی کہاوت ہے انگور کھٹے ہیں یہ بھی کہاوت لیکن کسی پل چین نہ آنا یہ محاورہ ہے کسی پل چین نہ آنا کیا ہے محاورہ ہے اگلا سوال یہ کہ محاورہ اوف نہ کرنا ہے اس کا معنی اور جملوں میں استعمال کا جو 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 یہاں پہ ہے کون سا سا یہ تو اوف نہ کرنا اس کے معنی کیا ہے کچھ نہ بول نا یعنی جملوں میں اس کا استعمال کر ہے تو کیا ہوگا حامد بڑو کی ڈاڑ سن کر اوف نہ کر سمجھ رہے نا ماں باپ کے سامنے اوف تک بھی نہ کر تو اوف نہ کر نا یعنی کچھ بھی نہ بول نا بول وہ ڈاڑ بھی دے تو چھپ رہ ہو تو کچھ بھی نہ بول نہ اوف نہ کر نہ کے معنی ہے حامد بڑوں کی ڈاڑ سن کر اوف نہیں کرتا اس کا صحیح جملوں میں استعمال ہے اس لیے بی والا افسر باقیوں کے مقابلے میں صحیح ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پر محاورہ بانس پر چڑھانا اس کا مفہوم اور جملوں میں استعمال کون سا صحیح بانس پر چڑھانا محاورہ کا مطلب گرفتار کرنا اور اس کا صحیح جو استعمال ہے آج پولیس چوروں کو بانس پر چڑھاتی ہے پولیس چوروں کو کیا کرتی بانس پر چڑھاتی ہے یعنی گرفتار کرتی ہے تو یہاں پہ بی والا یہاں پہ بھی صحیح ہے اس میں خاص کی کتنی کسم ہیں اس میں خاص کو اس میں معرفہ بھی کہا جاتا ہے اس کی چھے کسم ہیں پہلی اس میں علم یعنی جو کسی خاص ویقتی کے لئے ہو اس میں علم اس کے بعد خطاب آتا ہے جو سرکار کی طرف سے بادشاہ کی طرف سے کسی سنستہ کی طرف سے گوڈ آف کرکٹ سچین کو کہا جاتا ہے ملک شورا ٹھیک ہے یہ سبھی خطاب ہیں لقب کی بیات کریں جو کسی خوبی کی وجہ سے بہادری کی وجہ سے کسی کے لئے مشہور ہو جاتا ہے امام دوالہ دے دیا جاتا ہے تو اس کو لقب کہتے جیسے حضرت علی اسلام کو شیر خدا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ لقب ہو گیا تخلص اگلا ہے پہلا میں نے کیا بتایا چھے کس میں بتائیں ہیں اس میں خاص کی پہلا اس میں علم دوسرا اس میں خطاب تیسرا لقب چوتھا تخلص شیری جو شائری میں جو آخری مصرے میں جو قلمی نام ہوتا شائر کا وہ تخلص جو والدین کی یا بیٹے کی وجہ سے کسی کے لئے مشہور ہو جائے جیسے حضرت علیہ اسلام کو عبو حسن کہا جاتا تھا کیوں کیونکہ ان کے بیٹے کا نام حسن علیہ اسلام تھا تو عبو حسن یہ کیا ہو گیا آپ کا کنیت ہو گیا عرف کیا ہوتا پیار یا نفرت کی وجہ سے کوئی نام مشہور ہو جائے گڑو ببلو وغیرہ اس کو عرف کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں خاص یعنی اس میں معرفہ کی چھے قسم ہیں اس میں نقرہ کی بھی چھے قسم ہوتی ہیں اس کو کبھی ڈیٹیل میں بتائیں گے چلیے درزل میں ضمیر کی کون سی تعریف درست ہے چلیے بارے بارے سے پڑھتے ہیں جس جملے میں فائل نہ ہو ضمیر کہلاتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں کسی جملے میں صفات کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ ضمیر کہلاتے ہیں صفات کی جگہ ہونے والے استعمال نہیں کسی جملے میں اسم کے بدلے ضمیر یعنی پرو ناؤن جس کو کہتے ہیں یعنی ناؤن کی جو استعمال ہوا ہی پرو ناؤن ہوتا ہے تو اسم کے بدلے استعمال ہونے والے الفاظ کو ضمیر کہا جاتا ہے تو سی والا افسر صحیح ہو گیا چلیے درزل میں اسم عام یعنی اسم نکرہ کی قسم ہے اب میں ابھی آپ کو اسم معرفہ کی قسم بتائی تو کون کون سے بتائی تھی اسم عالم خطاب لقب تخلص قرنیت عرف اسم سے کون ایک افسر میں تو اسم معرفہ کی قسم ہے تو اسم عام یعنی نکرہ کی قسم ہو کیسے ہو سکتے تو یہی ہمارا نہیں میں جو یہی جواب آ جائے گا اسم مکان اسم جمع تو یہ سب ہی جو ہیں وہ اسم عام کے قسم ہیں درزل میں سے کون لواز میں اسم نہیں ہے جنس حالت اور تعداد یہ تینوں لواز میں اسم ہیں لیکن عرف یہ نہیں ہے لواز میں اسم عرف نہیں زمیر کی کتنی قسم ہے تو یہاں پہ ان میں سے کوئی نہیں ہمارا نہ پانچ ہے نہ چھو ہے ٹھیک ہے چلی آخری سوال درز کے کس جملے میں صفت کی الفاظ نہیں ہیں ناک بڑا زہریلا صاف ہے تو یہاں پہ زہریلا یہ کیا صفت ہے دلی خوب صورت شہر ہے تو یہاں پہ خوب صورت کیا صفت ہے ہے کی نہیں برفیلی ہوایں چل رہی ہیں آدمی آرہ ہیں اس میں صفت نہیں ہے تو یہاں پہ سی والا آف سن ہمارا سائی ہوگا ٹھیک ہے تو سن 2011 میں پوچھے گئے اردو کے پیپر ون کے لینگویج ون کے سوالوں کو آج ہم نے حل کیا بہت آسان سوال تھے